مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پر غور کی یہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے دعا اللہ سے راض و نیاز کی باتیں جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیس پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتا بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتی ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیس پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراں مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیا جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو زخیرہ کر دیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نے ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کے دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سارے سلح آخرت میں ملتے ہیں آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا اے محبوب فرمادو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا مانگنا تمہاری ضرورت ہے اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں برتا رہے گا اور اگر تمہیں اس سے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا اس کی حضور دعائیں مانگو اپنی آرزویں پیش کرو اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لئے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لئے بھی مانگو اور ان کے لئے بھی مانگو وہ قریم ہے وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے تو اس سے مانگو اس سے جھولی پیلاو